موسیقی اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اور اہم پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کا نام ہے احساس ہم قدم پروگرام جیسا کہ کچھ ہی سال پہلے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے سروں غریب ان لوگ بارہ ہزار روپے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب گورمنٹ نے خصوصی افراد کے لیے جو ہے ایک اور پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے ہم قدم پروگرام اس پروگرام کو ہم قدم پروگرام بھی کہہ سکتے ہو آپ یا احساس ہم قدم پروگرام کے نام سے یہ آغاز کیا گیا ہے اس سے جو ہے ساڑھے تین عرب روپے کی جو رقم ہے معذور افراد کے لیے موقف کی گئی ہے اور ان معذور افراد کو جو ہے رقم ملے گی تو یہ طریقہ کا اور کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور کون سے لوگ لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں ہی بتانے والا ہوں اور آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے گھر پر ہی خود ہی کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اپنی بحث شروع کرنے سے پہلے آپ ست دوستوں سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن پریس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پر تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم قدم پروگرام احساس ہم قدم پروگرام تو اس پروگرام کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ساڑھے تین عرب روپے کی رقم مظہور افراد خصوصی افراد جن کا سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ ناظرہ میں ریکارڈ موجود ہو مطلب اس کا شناختی کارڈ جو ہے مہذور والا بنا ہوا ہو یا اس کا بے فرم بنا ہوا ہے تو وہ بھی مہذور والا بنا ہوا ہو ان لوگوں کو یہ رقم دی جائے گی تو جن لوگوں میں جو لوگ مہذور ہیں تو انہوں نے اگر اپنا ابھی تک مہذوری سرٹیفیکیٹ اور مہذوری کارڈ شناختی کارڈ یا بے فرم نہیں بنایا ہوا تو وہ اپنا بنوا کر اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کا جو تریکہ کار ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو یہ جو انداد ہے وہ انداد جو ہے خصوصی افراد کے لیے دو ہزار روپے مہانہ دی جائے گی تو اس میں شامل ہونے کے لیے جو لوگ دوست شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو جو ہے اپنی اہلیت جانے کے لیے جو ہے تیرہ انچوں پر مشنل شناختی کار نمبر اکانسی تئیس پر ایس ایم ایس کرنا ہوگا ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے انہوں نے اپنے ایس ایم ایس باکس میں جانا ہے اپنے ایس ایم ایس باکس میں جانا ہے ایس ایم ایس میں جو ہے خاصتہ فال ایچ کیو لکھنا ہے پھر آگے شناختی کار نمبر لکھنا ہے ایچ کیو لکھنے کے بعد سپیس دینی ہے سپیس دینے کے بعد پھر شنافی کا نمبر لکھ کے ایک کافی پیس پر اسمس کرنا ہے تو مزید معلومات وغیرہ کے لیے آپ یہ جو ہیلپ لائن ہے یہ بھی آپ ان پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں تو اوپر جو زیرو بیالی یہ لاہور کا جو نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں نیچے جو نمبر ہے یہ ویٹس اپ نمبر ہے اس پر جو آپ اس نمبر پر آپ ویٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ایس کیسے کرتے ہیں میں آپ کو وہ طریقہ دکھاؤں گا تو جیسے دیکھو ایچ کیو لکھا ہے میں نے پھر ایچ کیو لکھتے کے بعد جو ہے میں نے سپیس دیا پھر سناسی کا نمبر یہ کافی تیس پر آپ اپنے اس پر بھی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے ایس ایس کیا ایس ایس کرنے کے بعد پھر اس طرح کا فارن ریپلائی آجاتا ہے آپ کی معلومات محصول ہو چکی ہیں تصدیق کے بعد اگلے مرلے کے مطالب آپ کو بذریہ ایس ایس معلومات دی جائیں گی تو اس طرح کے یہ جو ایس ایس ہے ہو آئے گا ایک سے دو منٹ میں اور یہ ایس ایس آنے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کچھ ہی دن بعد آپ کو پھر سے کال آئے گی اور بینک بلائے جائے گا کسی نہ کسی پھر وہاں پر آپ کو بائیومیٹر ویریفیکیشن کرنی ہوگی اور بائیومیٹر ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے اس کے پیشے ملیں گے یہ ساتھ رکے کار معظور افراد اپنے آپ کو خصوصی افراد کیسے امداد کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے ہماری ویڈیو لائک کرنی ہے ساتھ ہی بہلے ہمارا یوٹیو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہماری ہر نئے انہوں والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکتے ہیں ملتے ہیں نیس سوٹی میں چلتا کیلئے اللہ حافظ